داری داری اللہ مشمد رسول اللہ داری داری اللہ مشمد رسول اللہ ناظرین السلام علیکم ہندوستان میں بہت سے دینی جماعتیں اپنی استطاعت کے مطابق دین کی اشاعت دعوت و تبلیغ کا کام کر رہی ہیں انہی جماعتوں میں ایک جماعت جماعت اسلامی ہے جو اپنی مخصوص فکر اور خدمت خلق کے لئے مشہور ہے یوں تو ہم سب جماعت اسلامی سے واقف ہیں پر آج اس پر مزید تفصیل سے گفتگو کرنے کے لئے ہم نے جماعت اسلامی حلقہ تلنگانے کے پی آر سیکریٹری جناب عزر الدین صاحب کو مدعو کیا ہے جناب عزر الدین صاحب اسلام علیکم آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جماعت اسلامی کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس ملک میں قریب ستر سال سے سرگر میں عمل ہے ظاہر یہ جماعت جو خائم ہوئی اس کا فارمیشن کوئی ریاکشنری بنیادوں پہ نہیں ہے بلکہ ایک سوچا سمجھا ایک لمبہ منصوبے کے تحت جماعتی تاسیس ہوئی ہے اس جماعت کی تاسیس سے خبل مولانا سیدہ اللہ مودودی علی رحمہ ایک طرف تو بہت ہی گہرائی اور گیرائی سے خوران اور حدیث کا مطالعہ کی ہے پھر انسانی تاریخ پر نگاہ دالی اور پھر اس وقت مسلمانوں کے کرنے کے کام کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے اہلِ علم کو متوجہ کیا اور اس وقت سارے ہندوستان میں تقسیم سے خبل جو ہندوستان تھا اس میں اہلِ علم کو متوجہ کیا اور خاص بات یہ رہی اس کے فارمیشن میں اس کی تاسیس میں کہ یہ جماعت کی قائم کرنے میں با ایک وقت اصلی علوم کے ماہرین بھی تھے تو دینی علوم کے ماہرین بھی تھے یہ دونوں کا مجمع رہا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ جو لوگ جماعت اسلامی کو قائم کی ونی سو بیالیس میں اس فارمیشن کے دن تاسیس کے دن جو لوگ شریک رہے ہیں اس میں اس وقت کے ہندوستان کے جید علماء اکرام بھی تھے اور اصلی علوم کے ماہرین بھی تھے تو اس اعتبار سے یہ جماعت ایک سوچا سمجھے منصوبے کے تحت بہت ہی غور و فکر کے بعد اس کا فارمیشن ہوا اور اس نے اپنے فارمیشن ہی کے جب سے اس نے جو اپنا مقصد متعین کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین کے قیام ہے ان اقیم الدین اولا تتفرق فی قائم کرو اس دین کو اور آپس میں متفرق نہ ہو جاؤ ظاہر ہے کہ انسانیت کی بخا انسانیت کی بھلائی انسانیت کی ترقی دنیا میں چین اور امن اگر کسی سے ممکن ہے تو وہ دین کی اقامت سے ہیں تو اسی مقصد کو لیے ہوئے جماعت اسلامی اس ملک میں کام شروع کی ہے اور الحمدللہ آج اس ملک کی جانی پہچانی تحریک بن گئی ہے اور نہ صرف اس ملک کے مسلمان بلکہ ایک بڑی اتعداد غیر مسلموں کی بھی اس کو پسند کرتی ہے اس کو تعون کرتی ہے اس کے ساتھ ہم سفر ہوتی ہے مختلف مرانوں پر بہت بہت شکریہ ابھی تو تلنگانہ مطلب الگ ہو چکا ہے لیکن پہلے جب متعیدہ اندرپردیش ہوا کرتا تھا تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ متعیدہ اندرپردیش میں جماعت اسلامی کی شروعات کیسے ہوئی اصل بات تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی جس نے تعصیز کیا جن اس کو فارم کیا مولانا سیدہ اللہ مودودی علیہ الرحمہ جس کے دائرے ہیں وہ خود ہیدراباد دکھن سے ان کا تعلق رہا ہے تو گویا ہیدراباد وہ شہر ہے جو جماعت اسلامی کے فارمیشن میں بہت اہم رول ادا کیا ہے اور ظاہر ہے سقوط حیدراباد کے بعد سقوط دکھن کے بعد یہ مشتری کا دو ریاستیں اندرپردیش اور تلنگانہ کا صدر مقام حیدراباد رہا اور مولانا مودودی کا وہ پرچا جو سارے دنیا میں اور بالخصوص اردودہ طفقے میں لوگوں کو متوجہ کیا تھا تحریک اسلامی کے طرف وہ حیدراباد اس سے شائع ہوتا تھا جس کا نام ترجمان القرآن تو اس اعتبار سے جماعت اسلامی کا کام 1902 علیہ سے یہاں پر شروع ہو گیا تھا لیکن بعد میں ملک تقسیم ہوا پھر اس کے بعد ریاستیں قائم ہوئی لنگویسٹک بنیادوں پر 1956 میں اور اس کے بعد اندرپردیش میں بھی جماعت اسلامی کا قیام ضابطہ ہوا اور اس کا ارگنائز بے میں یہاں کام جاری رہا تو ظاہر ہے کہ اندرپردیش جو 1902 ہزار چودہ تک اندرپردیش رہا ہے اس میں جماعت اسلامی کا کام 1956 ہی سے نہیں بلکہ اس سے پہلے سے ہی شروع ہو گیا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے اندرپردیش اور تلنگانہ میں یہ دونوں ریاستوں میں تقریباً تمامی اسلامی اس کا کام رہا ہے اور شروعات تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ سقوط دکھن سے پہلے ہی سے یہاں کام رہا ہے اور اس کا وہ سلسلہ جاری رہا ہے اور اب تک بھی جاری ہے بہت بہت شکریہ جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً جماعت اسلامی کو خائم ہوئے کم و بیش ستر سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور کسی بھی جماعت کے لئے اتنے بڑے عرصے تک اپنے مشن اور مقصد سے ہٹے بغیر خائم دائم رہنا آئے بہت بڑی بات ہے اور یقیناً اس کو خائم رکھنے میں بہت سی لوگوں کی خربانیاں بھی اس میں شامل حال رہی ہوں گی تو ایسی کچھ خربانیوں کا ذکر ہم آپ سے سننا چاہیں گے پہلی بات تو ایک ایسی خوم اور ایسی ملت جو کئی اعتبار سے کمزور اور دوسری طرف دشمن بھی مسلسلی سے کمزور کرنے کی کوشش کر رہا اس میں کوئی جماعت کا خائم رہنا خود بہت بڑا کارنامہ ہے بخول مولانا سراج الحسن صاحب کے کسی نے پوچھا کہ جماعت اسلامی نے اب تک کیا کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ستر سال میں جماعت ایک جماعت ہی رہی یہی بہت بڑا کارنامہ ہے تو اس ستر بار سے اس کا ایک بہت بڑا ایچیومنٹ ہے کہ ملت اسلامیہ میں اس کا ایگزیسٹنس بہت بڑا ایچیومنٹ ہے دوسری بات جیسا کہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس جماعت اسلامی کا پورے ملک میں اور پٹیکلرلی اس ریاست میں کیا کنٹیبیوشن ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے اندر تقسیم کے وقت جو قیفت تھی اور اس کے بعد دکھن کی جو صورتحال ہوئی پولیس ایکشن یا پولو ایکشن کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں اس وقت جماعت اسلامی کے ذمہ داروں نے بہت ہی لوگوں کے اندر یہ بات پیدا کی اعتماد ڈیولپ کیا ان کے دین ان کو دین سے وابستہ کیا اور ان کے اندر یہ بات پیدا کی کہ وہ بہرحال کسی بھی سیٹویشن میں ہو اپنے دین سے وابستہ رہے اس کا دوسرا بڑا اچیفمنٹ رہا تیسری بات یہ رہی کہ ملت اسلامی کے اندر ایک سال اجتماعیت کا خیام یہ بہت بڑا ٹف کام تھا کہ ایسے دور میں کہ لوگ منتشر ہیں اطاعت کا تصور نہیں ہے نظم ذات کا کانسپٹ نہیں ہے ایسے دور میں جماعت اسلامی کے اس وقت کے ذمہ داروں نے ملت اسلامی کو متوجہ کیا اور الحمدللہ ملت نے کانٹیبیوٹ کیا اور ملت میں سے ایسے افراد ملے سے جنہوں نے نظم و ضبط کو بھی باقی رکھا اور ایک منظم تریقے سے اس تحریک کو جاری وساری رکھا اب رہی بات کہ اس وقت کہ لوگوں کی خوروانیاں کانٹیبیوشن ظاہر ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی کام بھی بغیر خوروانی سے ممکن نہیں ہے اور دین کا کام پٹیکلر لی اور ایسے حالات میں جب مخالف بہت منظم تریقے سے کام کر رہا اس حالت میں تو دین کا کام کرنا دین سے وابستہ رکھنا اجتماعیت کو زندہ رکھنا بہت ٹف کام ہوا کرتا ہے لیکن اس وقت کے ذمہ داران جو تھے ہیدرباد دکھن میں انہوں نے بہت غیر معاملی خوروانی دی آپ جانتے ہیں ہمارے وہ بزرگ جو دنیا میں سے رخصت ہو گئے ان کا غیر معاملی عمل دخل رہا ہے ان کے قربانیاں رہی ہیں ہم ہمیشہ ان کے حق میں دعا گو رہنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت بھی فرمائے اور انہیں بھرپور عجر عظیم بھی عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند بھی کریں جن ناموں کا تذکرہ میں ضروری سمجھنا اس موقع پر ان کے علاوہ بھی اور بہت سے لوگ ہوں گے ایک نام جو ہم اکثر جانتے ہیں ہم سب لوگ مولانا عبدالرزاق لطیفی صاحب کا الحمدللہ یہ بہت ہی سٹوئنڈ لائف میں تحریک اسلامی سے متاثر ہوئے اور اس کے بعد سے اس دنیا سے رخصت ہونے تک تحریک اسلامی ہی کی خدمت کی اگر سے کہ اس وقت ایسا کروشل پیریٹ تھا امت مسلمہ کے درمیان کہ معاشی حالات بہت مسلمانوں کی کمزور ہو گئی تھی اختیدار مسلمانوں کا جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا تھا اور لازمتوں کا مسئلہ تھا جائدادوں کا مسئلہ تھا لوگ جو ہے اس موقع پر اس کروشل پیریٹ میں ہجرت کی باتیں کر رہی تھے مقام کی منتقلی کی باتی کر رہی تھے ایسے دور میں مولانا عبدالرزاق لطیفی صاحب اپنے کچھ رفقہ کو ساتھ لے ہوئے اس ریاست میں ٹھہرے رہے اور الحمدللہ اس بات کی کوشش کی کہ نہ صرف ہم اس مقام پر اس ملک میں رکھیں گے بلکہ دین کے ساتھ دین کی اقامت کی جدوجہد کے ساتھ رکھے رہیں گے یہ ان کا بڑا کانٹروپیشن ہے اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ مولانا عبدالعزیز صاحب ہمیں سے بہت سے لوگ الحمدللہ مولانا کو خریب سے دیکھے ہوں گے مولانا اس وقت کے گریجوٹ رہے اور اپنے دور کے بہت بہترین سٹوڈنٹ تھے اور یہ دونوں افراد بھی مولانا عبدالعزیز صاحب بھی اور مولانا عبدالعزیز صاحب بھی یہ دونوں بھی سرکاری ملازمت رکھتے تھے لیکن جماعت اسلامی کی وابستگی کی بنیاد پر انہیں سسپنٹ کیا گیا ٹرمنیٹ کیا گیا ان لوگوں نے اس ٹرمنیشن کے آرڈر کو قبول کیا ویلکم کیا نہ صرف مایوس نے بلکہ استخامت کا مظاہرہ کیا بلکہ ان کی کیفیت یہ رہی کہ اب تو ہمیں کام کرنے کا موقع بڑا آزادانہ طور پر مل رہا ہے انہوں نے اس آرڈر کے خلاف کسی عدالت کا دروازہ نہیں کٹ کٹ آیا اور نہ کسی کے پاس سفارش لے گئی اپنی ملازمت کے لیے بلکہ اس آرڈر کو ویلکم کرتے ہوئے اس بات کا ثبوت دیا اس ملک میں کہ ہم آزادانہ طور پر تحریک اسلامی کی خدمت تنجام دیں گے ان کے علاوہ ہمارے مولانا سراج الحسن صاحب کا بھی بہت غیر معاملی رول ہے اسے خطے میں انہوں نے بھی بہت بہت بڑے سرمایہ دار کے فرزن تھے ان کے والد بہت بڑے سرمایہ دار تھے پولیس ایکشن کے بعد وہ قاندان بہت سے مسائل سے گزرا لیکن مولانا نے اس استقامت کا مظاہرہ کیا اور الحمدللہ آج بھی الحمدللہ وہ تحریک اسلامی سے وابستہ ہے ان کے بارے میں ہم دعا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ تعدمی حیات ہماری سرپرستی کرتے رہے ان کا بھی بہت بڑا دخل ہے اگر ان تینوں کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سے لوگوں کے مختلف قربانیاں ہیں تحریک اسلامی کو اس لیاست میں اس علاقے میں قیام کے سلسل میں حمایت المخید صدیقی صاحب ایک رہے ہیں حاشمی صاحب ہیں یہ بہت سے ٹیم ہے یہ بہت بڑی ٹیم رہی ہے جنہوں نے قربانی دیا ہے اور تحریک اسلامی کی خدمت کی ہے اور ملت اسلامی کے اندر اس علاقے میں اعتماد پیدا کیا ہے اور اس بات کی تعلیم کو عام کیا ہے کہ ایک طرف تو ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے وابستہ رہے ہیں دوسری طرف اثری علوم اور اس کے تخاظوں کو پورا کریں اور اپنی زندگی کا مقصد دین کی اقامت کو تین کیا ہے انہوں نے اور اس کی طرف متوجہ کی آج اللہ کے فضل و کرم سے اس لئے ہندوستان کی ان لیاستوں میں سے ایک تلنگانہ ہے جہاں پر جماعت اسلامی کا کام بہت منظم طریقے سے جاری اور ساری بہت بہت شکریہ جناب عزد الدین صاحب ناظرین آپ سن رہے تھے جناب عزد الدین طاحب کو جو کہ جماعت اسلامی حلقے تلنگانہ کے پی آر سیکرٹری ہیں مزید جماعت اسلامی کے بارے میں جاننے کے لئے ہم سے بنے رہے ہیں ہم حاضر ہوں گے سیکنڈ اپیسوڈ میں جماعت اسلامی کی جانکاری لے کر شکریہ